اسلام علیکم جی سب دیکھا ناڑے آنو آج دی ویڈیو جی لیا ہے اسی داست دیئے کہ اسی آج گال کرانگے جس طرح پچھلی ویڈیو جو آنو کار دے بارے مختلف چھوٹیاں چھوٹیاں ٹیپس دینیاں شروع کیتی ہیں ان کو کار بنانا ہوئے چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں جنہاں تو اسی نوٹ کرنا ہے جی ناچ گلتی نہیں کرنی انہاں تے گال کر رہے ہیں آج جیسی گال کرانگے اٹان دی سیلیکشن دے بارے برک سیلیکشن دے بارے کہ تو اسی ایٹ کس قسم دی اپنے کار چیز استعمال کرنی ہے برک سیلیکشن دے بارے تو انہوں گلنا دستے چلیے سب تو پہلے یہ جڑا پوائنٹ ہے اپنے پنڈان دھاما تے سب لوکالی سب تو ضروری گال اٹان جنیا نے نا ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتی رہے ہیں تو اڈکار دے بیج کسے بھی پٹھے تے تسی جاؤ جتے اٹان بندیا نے بریک کلندے جاؤ اٹانو چیک کرنا ہے تسی کی یہ جی اٹ دا سیمپل لینے سیمپل لے آکے سب تو پہلے تسی یہ چیک کرنا ہے کہ اٹ کنہ پانی ابزارب کر دی ہے کنہ پانی اپنے اندر جذب کر دی ہے تے پانی جذب کرن دے بارے دا ایک کلیہ اندہو ہے کہ تسی اٹنو پہلے خوشک اٹنو جڑاو ہے وہ دا ویٹ کر لینے خوشک اٹ دا وزن جی دو کر لینے تو انہوں چوبی کینٹلی تسی پانی ویٹ جڑاو ہے انہوں ڈبو دے نا پانی چراک دے نا انہوں چوبی کینٹلی تار کرنے اہم اس تو بار جڑا دا وزن چھ فرق پہنا چاہیے نا سکی اٹ دے وزن تے گلی اٹ دے وزن وی پرسینٹ پندرہ تو بھی پرسینٹ تو زیادہ وزن نہیں وزنا چاہیے پہلے پہلا پوائنٹ دوسرا ایک ہے جتو تسی دو اٹنو دوسری آپس ٹکرانہ ہے تے او پکی عواز دین پکی عواز ہمیں جو متیلک ساونڈ دین اینہ ساونڈ دین کے ایک جس طرح لویا وجن دی واز ہوں دی اس طرح بھی واز آنی چاہیے دی دوسرا تو اسی ایٹ نو چار فٹ دیکھ کے بھی چار فٹ تو سکتہ لے وہ بھی چیک ہوں دا ہے لیکن وہ کوئی ایڈا سالیڈ چیک نہیں آیا کہ جسو تسی پتہ کر سکو کہ ایٹ دی کیسی گوالیٹی ہے سب تو امپورٹنٹ ہے کہ ایٹ پانی کنہ جذب کر دی ہے یہ ایٹ تو اڈی پانی زیادہ جذب کر دی ہوئی تو زیادہ کلر دے گی زیادہ جلدی سفید ہوئے گی تو زیادہ پلستر جڑا خراب کرے گی اوستو بعد تو اسی ایٹ دی سائز نو سب تو پہلے چیک کرنے ایٹ دی سائز وچ کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہی دی سٹینڈر سائز جڑا ایٹ دی ہے نا جڑا ہر جڑا استعمال ہوند ہے وہ نو انچ لمبائی ہے ساڑے چار انچ چڑائی ہے تین انچ مٹائی ہے ساڑے سب تو وڑا مسئلہ ایٹ دا سائز دا بند ہے ایٹ دا سائز نی ایک کج ہے ہوندہ کٹا انچ نی اٹموں اٹیون دی ہے کٹ تین انچ نی اٹموں اٹیون دی ہے انہوں لازمی تسی چیک کرنے اوستو علاوہ جڑا سب تو ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ایٹ دا کلر جڑا ہے او ایک طرح دا ہونا چاہی دا مکسی نہیں ہونی چاہی دی کلر وچ ایٹ وچ ادھا لالگی ہوئے ادھا پلی ہوئے او ایٹ صحیح نہیں ہے اے چار گلہ نے پانی دی جازبیت ایٹ دے بچ او کی میں چیک ہوئے گی چو بھی کہنٹ ایٹ اسی پانی بھوک رکھنا ہے وزن چیک کرنا ہے ایٹ دا کنا فرق پہ اندر دوسرا ایٹ دا سائز سائز جڑا ویہ واضح فرق جڑا ویہ پندرہ تو بی پرسنٹ دا ہونا چاہی دا ایس تو زیادہ نہیں ہونا چاہی دا تیسرا ایٹ دی ساؤنڈنیس جو ایٹ ٹانو آپ پس اسی جیدو ٹکرانا ہے اس طرح انہیں ساؤنڈ مٹیلک ساؤنڈ دی آواز آنی چاہی دی ہے چوتھا ڈراپ ٹیسٹ ہوں دے چار فرق تو ڈراپ کرنا سٹینڈر ہے پانچوان پانچوان سالڈ کلر ہونا چاہی دے اے پانچو گلہ نے جیدو تو بھی تو اسی ایٹ لینڈ جانا ہے اینا دا لازمی تیان کرنا ہے سائز صحیح نہیں آئے گا تا بھی تو اڈلی مسئلہ بنے گا امید ہے کہ تو انو سا ڈین اٹھ دے باریت جیڈیاں ٹیپس نے پسند آئیاں انگیاں تو اسی چیک بھی کرو گے بہت شکریہ جی اللہ حافظ